جہور ٹاؤن میں کھوکھر پیلس کے خلاف الڈی ایک کا آپریشن آٹھ گھنٹے جاری رہنے والے آپریشن میں تین گھر ایک کمرشل پلازا مسمار دو گھروں کی بیرونی دیوار گراز مسمار کر کے سیل کر دیا کھوکھر برادران کی کارکنان کو پرام رہنے کی ہدایت آپریشن کے لیے آئے پولیس ہلکاروں کی بریانی اور چائے سے تواز کھوکھر پیلس کے خلاف آپریشن دل انتظامیہ کا 30 کناہ زمین باگزار گران کا دعویٰ مالیت ایک رب 25 کروڑ بتا تھی جو سازی سے زمین پر سبزہ کیا گیا تونٹسیس کے باوضور زمین خالی نہ کرنے پر کاربائی ہی زلہ انتظامیہ کا موقف لیگی رہنما سیفر ملوکھوکر کہتے ہیں میرا گھر گرا کے انتہائی زیادتی کی گئی ہم نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ہے آپریشن توہین عدالت ہے بولے حکومت انتقام کی آگ میں گھروں پر حملے کر رہی ہے سیاسی انتقام میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا خوکر پیلسٹی خلاف آپریشن تھکاوت کے بعد سنین نے ایس ایس چو کانہ کو بے بس کر دیا کرین اور خوکر پیلسٹی گرنے کی آوازوں کے باوجود ایس ایس چو ہما خوافی خرگوش کے مسے لٹتے رہے ادھر خوکر پیلسٹی خلاف آپریشن کے دوران سمنہ باغ تاؤن کے ملازمین آپس نہیں لڑ پڑے نوبت ہاتھ ہپائی ترجعہ پہنچی مسمنی قنون کے قائد میاں نواز شریف کا خوکر برادران کو ٹیلی فون خوکر پیلسٹ کے خلاف آپریشن کی مضامت قائد میاں نواز شریف کا کہنا ہے خوکر برادران پارٹی کا اساسہ ہیں ادھر مسمنی قنون کی نائب صدر مریب نواز کی بھی خوکر پیلسٹ کے خلاف آپریشن کی مضامت بولی جبکہ مسمنی قنون کی پارلیمانی جماعت کے اسمبلی اجلاس میں بھرپور احتجاج کرنے کا فیصلہ معقول موافظہ ناملنے تک ریور راوی منصوبے نہیں بننے دیں گے ریور راوی منصوبے کے متاثرین کا کالا خطائی روٹ پر احتجاج مظاہرین کہتے ہیں زمین کا جو ریٹ لگایا جا رہا ہے اس سے تو اچھی نسل کی بکری نہیں ملتی مظاہرین نے گورنر ہاؤس وزیراعلا اور وزیراعاصم کے گھر کی گھراؤں کی دھمکی دے دی پی پی ایسی کے بعد سی ٹی ایس کا سکینڈل سامنے آگیا جال ساز پانچ ہزار پولس کانسٹیبلز کی بھرتی میں کام دکھا گئے ساز باز سے سینکڑوں پیپرز تبدیل نمبر بڑھا دیئے صوبے بھر میں تین سو پچاس امیدواروں کے پیپرز تبدیل ہوئے انٹیویو کے دوران چار امیدواروں سی ٹی ایس کمپنی کے مالک آپریشنل مینجر کے خلاف مقدمات درج آئی جی کا اسٹیبلشمنٹ برانچ کے افسران پر برہمی کا اظہار سی ٹی ایس کمپنی کے خلاف مزید کارروائی کا پہسنا لاہور پولیس میں کانسٹیبلز کی بھرتی کا معاملہ پہلے مرحلے میں بھرتی ہونے والے امیدواروں کی پہرستیں جاری اوپن مارک پر دو ہزار تین سو پچاسی کانسٹیبلز کی امیدوار پاس کرافک اسسٹن کی بھرتی میں ایک سو نفتے اوپن مارک پر بھرتی ہوئے سی سی پیو لاہور کا جذبات سے بھرا بیان سوشل میڈیا پر وارل سیول آئنز میں پولیس سران اور جوانوں سے خطاب کی سوشل میڈیا پر پذیر آئی اپنے بیان میں انہوں نے ایسا کیا کہا جس کی دھوم مچی کیا میں غریب آدمی کو شریف آدمی کو سر نہیں کہنا چاہیے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے محافظ بنایا اس غریب اور شریف آدمی کی حفاظت کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ کی زیادہ ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتی ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مطلب دیا شہر کے مطادت ہسپتال سہولی آف سے محروم یوں ہسپتال کے بعد چلڑن ہسپتال کی چھے لفٹے خراب لوہتین مریضوں کو اٹھا کر بالائی مندلوں تک لے جانے پر مجبوط ہسپتال انتظام کے جانے سے اگدامات نہ کیے جا سکے اورنچ لائن کریک کی گرین بیل کی تزین و عراش کا منصوبہ تھا سٹیٹ آف تی آر سٹیشنز کی گرین بیل کی تزین تاحال ادھوری ملتان روپ پر گرین بیل کی تزین و عراش نہ ہو سکی یوٹنز کو بھی ادھورا چھوڑ دیا گیا غیر قانونی سٹالز کے باعث لیبرٹی مارکٹ لنڈا بازار میں تبدیل ہو گئی تاجر تنظیموں کے متعدد آپریشن بھی کام نہ سکے غیر قانونی سٹالز ہٹانے کے بجائے زل انتظامیہ نے آنکھیں بند کر دی مورڈل ٹاؤن کوپیٹیب ہاؤسن سوسائٹی کے انتخابات کی تیاریاں صدافی امیدوار دعوت باری کی مورڈل ٹاؤن ستائیس ای بلوک آمد میاں حماد حسن سردار اسد اقباہ میں تقریب کا احتمام کیا میاں محمود سمیت اہم شخصیات اور ووٹرز کی بڑی سعادہ تقریب میں شریف لاہور بار اسوسیشن کے نو منتخب عہدہ داران کے اعزاز میں تقریب صد لاہور بار ملک سرود جنرل سیکرٹری سعاد خان سیکرٹری مدسر بٹ سمیت دیگر کی شرکت نو منتخب عہدہ داران کو نئی ذمہ داریاں ملنے پر مبارک بار پیش کی گئی مارڈل ٹاؤن پروپٹی ڈیلرز اسوسییشن کے انتخابات پرینڈز گروپ کے محمد یاسر برڈ چیئرمن منتخب ہو گئے ناثر مجلس عاملہ کی نشست الخدمت پاؤڈرز گروپ کے چوہدری محمد اقبال گجر نے جیت لی لاہور آئے کورٹ کے جسس راجہ شاہد محمود عباسی کی آج سال گرہ ہے جسس راجہ شاہد محمود عباسی کو ججس مکلہ اور حزیز و قارب کی جارم سے مبارک بادے اور نئے خواہشات کا اصحار ملک میں باکسنگ کے کھیل کو بڑا جھٹکا پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے دو دھڑے بن گئے دونوں دھڑوں نے ایک ہی روز الگ الگ انتخابی اجلاس طلب کر لیے اولیمپک ہاؤس میں شیڈیول انتخابی اجلاس بغیر اطلاع کے وابدہ ہاؤس شپٹ کیا گیا جنگی ریاض کا دعویہ اورنج لائن کراکی گرین بیل کی تزین و عراش کا منصوبہ تھا سٹیٹ آف تی آر سٹیشنز کی گرین بیل کی تزین تاحال ادھوری ملتان روک پر گرین بیل کی تزین و عراش نہ ہو سکی یوٹنز کو بھی ادھورا چھوڑ دیا گیا غیر قانونی سٹالز کے باعث لیبرٹی مارکٹ لنڈا بازار میں تبدیل ہو گئی تاجر تنظیموں کے متعدد آپریشن بھی کام نہ سکے غیر قانونی سٹالز ہٹانے کے بجائے زل انتظامیہ نے آنکھیں بند کر دی مورڈل ٹاؤن کوپیٹیب ہاؤسنگ سوسائٹی کے انتخابات کی تیاریاں صدافی امید بار دعوت باری کی مورڈل ٹاؤن ستائیس ای بلوک آمد میاں حماد حسن سردار اسد اقباہ میں تقریب کا احتمال کیا میاں محمود سمیت اہم شخصیات اور ووٹرز کی بڑی سعادہ تقریب میں شریف لاہور بار ایسوسیشن کے نو منتخب عہد داران کے اعزاز میں تقریب صد لاہور بار ملک سرود جنرل سیکرٹری سعاد خان سیکرٹری مدسر بٹ سمیت دیگر کی شرکت نو منتخب عہد داران کو نئی ذمہ داریاں ملنے پر مبارک بار پیش کی گئے مورڈل ٹاؤن پروپٹی ڈیلرز ایسوسیشن کے انتخابات پرنٹس گروپ کے محمد یاسر برڈ چیئرمن منتخب ہو گئے ناثر مجلس عاملہ کی نشست الخدمت پاہورٹ گروپ کے چوہدری محمد اقبال گجر نے جیت لی لاہور آئی کورٹ کے جسس راجہ شاہد محمود عباسی کی آج سال گرہ ہے جسس راجہ شاہد محمود عباسی کو ججس مکلہ اور حزیز و قارب کے جارم سے مبارک بات دے اور نئے خواہشات کا اصحاب ملک میں باکسنگ کے کھیل کو بڑا جھٹکا پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے دو دھڑے بن گئے دونوں دھڑوں نے ایک ہی روز الگ الگ انتخابی اجلاس طلب کر لیے اولیمپک ہاؤس میں شیڈیول انتخابی اجلاس بغیر اطلاع کے وابدہ ہاؤس شپٹ کیا گیا جنگیر ریاض کا دعویہ اور گلوکار عبرار الحق نے وزیراعظم عمران خان کے لیے گانا بنا لیا سن لے تو گانے کی شاعری بریسر علی اور میوزک عبرار الحق نے ہی ترتیب دیا ہے گانا آج ریلیس ہوگا